آپ کو یاد ہوگا جس رفیل ویمان کو لے کر اس دیش میں خوب پولٹیکس ہوئی تھی ہوئی تھی نا کہ رفیل آرہا ہے نریندر موڈی نے دوستوں کے لیے ایسا کر دیا ویسا کر دیا خوب نریندر موڈی کو گھیرا گیا تھا وہ رفیل ویمان آج چین سے مقابلے کے لیے تیار ہے تو یہ نریندر موڈی کے مضبوط ارادے اور ان کے ویجن کی وجہ سے آج آپ کو رفیل اس لیے بھی یاد دلا رہا ہوں کہ آج فرانس سے آخری رفیل لڑاکو ویمان بھی بھارت آ گیا دوہزار سولہ میں ہوئی چھتیس رفیل ویمانوں کی ڈیل آج پوری ہو گئی پہتیس پہلے آ چکے تھے رفیل بچا ہوا ایک رفیل آج بھارت پہنچ گیا ڈیل کے آخری رفیل ویمان نے فرانس سے اڑان بھری اور یو اے ای میں میڈ ائر ری فیولنگ کی یعنی ہوا میں ہی بینا رکے اندن لیا اور اس کے بعد سیدھے بھارت میں لینڈ ہو دوہزار سولہ میں بھارت میں فرانس کے ساتھ رفیل میں ڈیل کی اور وہ بھی اس لیے ہو پائی کیونکہ نریندر مودی نے اپنے اوپر جمعہ لیا کہ کرو بھائیہ ورنہ آج جو آپ دوہزار بائیس میں دیکھ رہے ہیں جب چین جو ہے وہ تماشا شروع کر رہا ہے اور وہ کر نہیں پا رہا کیونکہ ہمارے سینک مضبوط ہیں اور ہمارا ڈیفینس سسٹم مضبوط ہے رفیل ہمارے پاس ہے وہ چھ سال پر لینڈر مودی نے محسوس کیا تھا کہ یہ کاغج کے کام میں فسے رہ جاؤ گے جیسے منموہن سرکار میں فسے ہوئے تھے یہ رفیل نہیں آتا نا یہ نہیں آتا تو ہماری حالت آج کیا ہوتی سوچی آج سوچیے کہ اس آدمی نے اپنے اوپر کتنا ایک طرح سے بوجھ لیا کیونکہ ان کو پتا تھا یہ ہوگا یہ تماشا اس دیش کے اندر ہوگا لیکن آج جو ہم کھڑے نا جس حالت میں ہماری سینہ جس مضبوطی سے کڑی ہے اس کے پیچھے رفیل بیمانوں کا یوگدان ہے رفیل بیمانوں کی ڈیلیوری پچھلے سال جولائی میں شروع ہوئی تھی جب امبالا میں پانچ رفیل بیمان لینڈ ہوئے تھے اس کے بعد سے پیتیس رفیل بیمان بھارت آ چکے تھے آخری والے رفیل کے آنے میں اس لیے دیری لگی کیونکہ اس بیمان کا استعمال ڈیولپمنٹ کے لیے کیا جا رہا ہے یہ ستیتی ہے اس دیش کے اندر کی کتنی بہتر ستیتیاں ہونے کے باوجود سوال کھڑے کیے جائے اب یہ سنیے کہ یہ رفیل کہاں کہاں تینات کیے گئے ہیں تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ رفیل آج کی ڈیٹ میں کتنے امپورٹنٹ ہیں اور نریندر مودی نے نہ خریدا ہوتا ہے تو دیش کی کیا حال ہے رفیل کے اٹھارہ اٹھارہ کے دو سکوڑڈرن بنا دیے گئے ہیں پشچم بنگال کے ہاشی مارا ائر بیز پر اٹھارہ رفیل کا سکوڑڈرن تینات اب آپ کہیں گے وہیں کیوں ہاشی مارا جہاں پر یہ اٹھارہ رفیل تینات ہیں وہاں سے توانگ کی دوری لگ بک 673 کلومیٹر ماتر 673 کلومیٹر دور توانگ ہے اس لیے وہاں سٹیٹیجکلی ان کو تینات کیا گیا ہریانہ کے امبالا میں 17 سکوڑڈرن گولڈن ایروز میں اٹھارہ رفیل تینات امبالا سے پاکستان بورڈر 284 کلومیٹر دور ہے تو ایک طرف چین کو ٹائٹ کیے ہیں رفیل سے دوسری طرف پاکستان کو ٹائٹ کیے ہوئے ہیں یعنی پوروی سیکٹر میں پشچم بنگال کے ہاشی مارا ائر بیز پر رفیل تینات چین کے لیے اور پاکستان سے نپٹنے کے لیے امبالا والا رفیل کام آ رہا ہے اور آپ کو اس لیے اس رفیل کی قیمت سمجھنی چاہیے کہ رفیل کے آنے سے بھارت کی سین یہ طاقت بڑھ گئی رفیل دنیا کے سب سے آدھونیک اور خطرناک لڑا کو ویمان ہے یہ 4.5 جنریشن ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے کسی بھی موسم میں کسی بھی مشن پر بھیجا جا سکتا ہے یعنی اگر ابھی تھنڈ پڑ رہی ہے اور ادھر سے چین اپنا تماشا کرے گا تو اس میں رفیل جائے گا اڑ کر اور ٹھوکے آئے گا ایک منٹ میں ساٹھ ہزار فیٹ کی اوچائی پر پہنچ جاتا ہے ایک منٹ میں ارچہ یتنا بھی نہیں ہے کہ چین میں گھوسنے کی ضرورت ہے جتنی دور توانگ ہے اس کے پار یہ یہیں سے اڑ کے ادھر مار سکتا ہے میکسیمم سپیڈ 200 کلومیٹر پر گھنٹا ہے تو توانگ کو پار کرنے میں تو اس کو پندرہ منٹ کا ٹائم لگے گا رفیل کا ونگ سپین 10.9 میٹر ہے پہاڑی علاقوں میں آسانی سے اڑ سکتا ہے رفیل کی ویزیبیلیٹی 360 ڈگری ہے ہر طرف دیکھ لیتا ہے یعنی کسی بھی دشا میں حملہ کر سکتا ہے رفیل کا کومبیٹ ریڈیس 3800 کلومیٹر یعنی 3800 کلومیٹر تک حملہ کر کے واپس لوٹ سکتا ہے ایک منٹ میں پچیس سو راؤنڈ تو فائرنگ کر دیتا ہے بھائی تیس ایم ایم کے توپ کے گولے داکھ سکتا ہے ہیمر مسائل اس میں لگی ہوئی ہے میٹی اور مسائل لگی ہوئی ہے رینج 1500 کلومیٹر ہے سکالپ مسائل بھی ہے جس کی رینج 300 کلومیٹر ہے رفیل میں مائکہ مسائل بھی لگی ہے ہوا سے ہوا میں ہوا سے زمین پر مسائل اٹائک کر سکتا ہے پچیس ہزار کلو کا وزن لے کر اڑ سکتا ہے اب آپ سوچئے کہ یہ رفیل بیمان آج کی تاریخ میں نہیں ہوتا کیونکہ یہاں لوگوں کو لفاظی کرنے میں زبانی خرچ کرنے میں سامنے تو لگتا نہیں اے چوری ہوئی ہے اے دوست کو فائدہ پہنچایا ہے بہت دیش کا فائدہ تھا اس رفیل سوچئے یہی رفیل بیمان جب پی ایم موڈی بھارت کے لیے خریدنے کی ڈیل کر کے آئے تو یہاں کیا کیا نہیں ہوا جو لوگ جو پارٹیاں آج تبانگ پر راجنیتی کر رہے ہیں وہ تب بھی وہی کر رہے تھے 2019 میں راہل گانی نے رفیل ڈیل پر پی ایم موڈی کے لیے کہا تھا کہ چوکی دار چور ہیں چناوی مدہ بنایا بعد میں خود بھی آ رہے اور بعد میں راہل نے مافی بھی مانگی کوٹ 2018 میں راہل گانی نے کہا تھا کہ رفیل ڈیل سے سینہ کو 30,000 کروڑ روپے کا نقصان ہوا تھا حالکہ یہ الگ الگ ریلی میں الگ الگ نقصان کا ڈیٹا بتا تھے 2018 میں عام آدمی پارٹی نے آروپ لگایا کہ 526 کروڑ کا رفیل 1670 کروڑ کا کیسے ہو گیا 2019 میں رفیل کی پوجا کرنے کو کانگریس نے نوٹنگ کی بتا دیا یہ آروپ لگایا گیا کہ موڈی سرکار نے ہندوستان ایرونوٹکس لیمٹیڈ یعنی HAL کے بدلے انیل امبانی کی کمپنی کو ڈیل دیل بھائی ٹیکس میں چھوٹ دے دی 2019 میں ممتہ بینر جی نے پی ایم موڈی کو برشتہ چار کا گروہ بتایا اور کہا کہ رفیل سودہ ایک بڑا گھوٹالہ ہے آج تک یہ گھوٹالہ کوئی ثابت نہیں کر پایا سپریم کورٹ سے کلین چٹ ملی ہے 2021 میں کانگریس نے رفیل ڈیل کو دیش کا سب سے بڑا رکشہ گھوٹالہ کہا تھا آج جیسے یہ لوگ گھوٹالہ بتا رہے تھے وہ گھوٹالہ تو ملا نہیں لیکن وہی رفیل جو ہے نا وہ چین کا پیک اپ کر رہا ہے جو لوگ چین کے معاملے میں پردان منتری نریندر موڈی کے خلاف موقع بنا رہے تھے انہیں یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ جس طرح سے بھارت نے بورڈر پر ڈھائی سال سے چین کے سامنے ڈٹ کر کھڑا رہنے کا کام کیا ہے اس سے پوری دنیا میں چین کی دادا گری کا سامنا کرنے والے دیشوں کو سندیش گیا کہ کوئی ایک دیش ایسا بھی ہے جو چین کی دادا گری سے لڑ سکتا ہے اور چین کے خلاف مضبوط ارادوں کے ساتھ آج بھی ڈٹا ہوا ہے بھارت پوری دنیا کے لئے مثال ہے اور چین کے خلاف بھارت کی پوری تیاری بھی ہے کہ چین کی ہر حرکت کا موتوڑ جواب دیا جائے آج آپ کو لیسی پر چین کا بوریا بستر باندھنے والے سینکو کی ایکسکلوزیف تیاری بھی دکھانا چاہتا ہوں کیونکہ اس دیش میں ایسی سرکارے بھی رہی ہیں جو اپنی سینہ کو بولٹ پروف جیکٹ تک نہیں دے پا رہی ہیں آج کا زمانہ الگ ہے تبان کے بھوم لا میں بھارتی ہے سینہ کی کوئی ایک ریاکشن ٹیم لگاتار عبیاز کرتی رہتی ہے تصویریں دیکھئے ہائی آلٹیٹیوڈ ہے سانس لینے میں دکت ہو جائے گی یہاں کئی لوگوں کو ایکسٹریم کنڈیشن ہے لیکن سینہ کے جوانوں کا جوش آئی ہے کیونکہ ان کو ادھر سے بیک اپ ملا ہوا ہے بھوم لا میں چین بورڈر سے کچھ ہی دوری پر سینہ آٹیکنگ موڈ میں ٹریننگ کرتی ہے یعنی اگر چین نے کوئی بھی حرکت کی تو فوراں اس کا جواب دینے کے لئے تیار ہے بھارتی ہے سینہ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے تیاری چل رہی ہے اتنی بھینکہ ٹھنڈ میں جوانوں کی یہ ٹریننگ اس لیے دی جاتی ہے کہ اگر یودھ کی نوبت آئے تو سبھی ریجمنٹ ایک ساتھ مل کر کارڈینیٹڈ طریقے سے دشمن کو بھارتی ہے سینہ سے باہر کر سکتے ہیں جس بھوم لا میں یہ جوان تینات ہے وہ سترہ ہزار فیٹ کی اوچائی پر جہاں آکسیجن کم ہوتا ہے مائنس بیس ڈگری تک تاپمان چلا جاتا ہے اس طرح کی ٹریننگ سے ہی جوان پوری طرح سے فٹ اور تیار رہتے ہیں اس ٹریننگ میں کم آکسیجن والے پہاڑی علاقوں میں کس طرح سے خود کو بچاتے ہوئے دشمن کو مار گرانا ہے اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے ان لوگوں LAC پر کوئی گڑ بڑ ہوتی ہے تو اس سے کیسے نپٹنا ہے یہ بھی ٹریننگ کے دوران بقاعدہ بتایا جاتا ہے کیونکہ وہاں گولی چلانا تو اللاؤڈ نہیں ہے تو کیسے دینا ہے یہ بتایا جاتا ہے گلوان کا معاملہ ہو یا پھر حال میں تبانگ کا راجلیتی کے چکر میں کوئی کچھ بھی کہتا رہے لیکن فیکٹ یہ ہے کہ پچھلے دو سال میں جب سے چین کے ساتھ ٹکراب چل رہا ہے بھارتی ارسینہ نے LAC پر ان سبی پوائنٹس پر اپنی پوزیشن مضبوط سے مضبوط کی جن پوائنٹس پر چین کے ساتھ ٹکراب چل رہا ہے تبانگ کے جس علاقے میں بھارت اور چین کے سینکوں کی بھی اس ٹکراب ہوا وہ ایسا ہی پوائنٹ ہے جہاں بھارت کا دب دب آئے اور چین اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کیسے وہ بھارت کے دب دبے کو کم کر سکے لیکن بھارتی ارسینہ اپنی چوکسی اور اپنی تیاری سے ایسا ہونے نہیں دیتی بھوملا میں بھارتی ارسینہ نے اپنی مومنٹ بڑھا دی ہے جو بھی اہم پوسٹ ہے وہاں پر بھارتی جاواز اپنی پکڑ اور مضبوط کر چکے ہیں وہاں سے ایک چھوڑی سی ریپورٹ آپ کو دکھاتا ہوں دیکھئے یہاں پر یہ جو راستہ ہے جو بھوملا کی طرف جا رہا ہے یہ سیدھے بھارت اور چین کی سیما پر ہے اور بھوملا وہ علاقہ ہے جہاں پر بھارت اور چین کے ساتھ میں کئی بار بیٹھا کے بھی ہوتی ہیں اور وہاں پر میٹنگ پوائنٹس بنے ہوئے ہیں جہاں پر بھارت اور چین کے بیچ میں وارتہ ہوتی ہے اور اس وقت اس پورے طوانگ سیکٹر میں کافی گمبھیرتہ سے اس پر بیچار کیا جا رہا ہے کہ کیسے بھارتی ایسینہ اپنی مستہدی کو اور زیادہ بڑھائے اور ساتھ ہی آپ دیکھیں موسم کی کنڈیشنز میں آپ کو دکھانا چاہوں گے ہمارے ویجے پنکج گپتا اگر دکھا سکیں کہ اس طرح سے برف یہاں پر پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کونوائ کے پیچھے آپ دیکھیں یہاں پر برف پڑی ہوئی ہے یہ جو برف ہے یہ دکھا رہی ہے کہ ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز ہیں اس وقت یہاں پر اور سترہ ہزار فیٹ کی اٹھائی پر آگے جہاں پر ہمارے جو سینک ہیں اپنی اپنی پوسٹ پر اپنی پوزیشنز پر تینات ہیں اور یہی پر کئی ایسے فرکشن پوائنٹس ہیں جہاں پر اپنی پوزیشننگ سٹرونگ رکھی ہوئی ہے بھارتیہ سینہ نے اور بھارتیہ سینہ ڈٹی ہوئی ہے چینی سینکوں کو مو توڑ جواب دینے کے لیے آپ دیکھیں کس طرح سے یہ جو گاڑیوں کا کونوائ ہے یہاں پر ڈیفلوائیڈ ہے اور یہ بتاتا ہے کہ کتنی حلچل یہاں پر اس وقت تیز ہے سینہ ہائی الٹ پر ہے اس پورے اروناچل سیکٹر میں اب آپ سوچئے سترہ ہزار فیٹ پر جو نیتا ہیں تیلی ویژن ڈیبیٹس میں آئیں ادھر ادھر جائیں ارے ان کو تو وہ حملہ نہیں کرنے دیا جا رہا ان کو تو روکا جا رہا ہے ارے سرکار چین سے ڈر گئی ہے ارے بھائیہ وہ اتنی ٹھنڈ میں تیاری کیے بیٹھے ہیں آپ کہہ رہو سرکار ڈر گئی دیش ڈر گئی ہے ہوا میں جس بھوملا میں ٹریننگ کی تصویریں آپ کو میں نے دکھائیں اس کے سامرک مہتوہ کے بارے میں بھی سمجھئے بھوملا کی اچھائی سمدر تل سے پندرہ ہزار فیٹ سے زیادہ ہے تبانگ سے اس کی دوری قریب 37 کلومیٹر ہے اگر بلکل تبانگ کے پاس ہے اور وہاں یہ تیاری چل رہے ہیں اور یہاں لوگ بول رہے ہیں ارے چین سے ڈر گئی اگر لگاتار رننیتک طور پر مہتوپونڈ جگہوں پر بھارت کی ستھی مضبوط ہو رہی ہے تو وہ اس کی بڑی وجہ ہے جو پچھلے کچھ سالوں میں موڈی سرکار نے لے سی کے علاقے میں بہتر کیا پاٹشالوں میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے بورڈر کے علاقے میں سڑکوں کا جال بچھائے جا رہا ہے اس کے علاوہ سینہ کے لیے نئے بنکر بھی بنایا جا رہا ہے وہاں سے بھی ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتا لائن آف ایکٹشال کنٹرول کے فیو وائلز ابھی ہمیں آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فریشلی کنسٹرکٹڈ بنکرز ہیں جو کی انڈین آم فورسز کے لیے کافی زیادہ مہتوپونڈ ہیں اور انہی بنکروں میں رہ کر کے ایکسٹریم ویڈر کنڈیشنز پہ ہماری جو فوجیں ہیں وہ دشمن کو کڑی چناؤتی دیتی ہیں نئے بنکرز بنے ہوئے ہیں یہاں پہ اور جس طرقے سے برہباری ہو رہی ہے یہاں پہ وہ صاف طور سے دکھاتا ہے کہ ایسے حالات میں کس طرقے سے چیزیں سمحال کے رکھتی ہیں ہماری فوجیں حالقی لائن آف ایکٹشال کنٹرول پہ خوفی زیادہ سرگرمی محسوس ہو رہی ہے لیکن ان بنکروں میں اگر میں آپ کو لے جا کے دکھاؤں یہ نئے بنکر بنے ہوئے ہیں اور ان کی دیوارے جو ہیں وہ صاف طور سے دکھاتی ہیں کہ 1962 کے جو بنکر تھے اس کے علاوہ بھی ان بنکروں کو بنایا گیا ہے یہ نئے دیوارے ہیں پوری راستے میں ہم تواں کے دیکھتے آئے ہیں کہ 1962 کے جو بنکر ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں جو سٹرٹیجک لوکیشن پہ ابھی بھی کافی زیادہ اگر کچھ چائنیز کے طرف سے مومنٹ ہوتی ہے تو ایسی حالات میں ہمارے فورسز چین کی پی ایل اے کو ٹف چیلنج دیتے آئیں گے دیکھ رہے ہیں اتنی تیاری ہے لیسی پر نیا انفرسٹرکچر ڈیولپ کر لیا گیا سینہ کو آدھونک ہتھیار اور اکرن دیئے گیا رفیل کو تینات کیا گیا اور آز تو چین کو بہت بڑی چیتاونی بیلیسٹک مسائل اگنی 5 کے ٹیسٹ سے دے دی گیا اگنی 5 انٹر کانٹیننٹل بیلیسٹک مسائل کی رینج ہے پانچ ہزار کلومیٹر انتیس ہزار کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے یہ اپنے لکش کی طرف بڑھتی ہے اور اپنے ساتھ ڈیڑھ ٹن نیوکلئر وار ہیڈ لے جا سکتی ہے یہ اگنی 5 کا نوہا ٹیسٹ ہے اور یہ مسائل پر مانو شمتہ سے لیس ہے اور اس کی رینج میں چین پاکستان سمیت پورا ایشیا ہے اور اس کا ٹیسٹ کیا گیا دیکھ لو چین یہ بتانے کے لیے دو سال پہلے گلوان میں فیس آف کے بعد سے ہی اسٹن بورڈر پر مسائلوں کو ڈپلائی کر دیا گیا برموس ہے آکاش ہے نربے مسائل سب وہاں تینات ان مسائلوں کی تیناتی کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں دمدار رینج اور مارک شمتہ دنیا کی سب سے گھا تک مسائل مانی جاتی ہے برموس یہ ایک سپرسونک کروز مسائل ہے جس کی رینج دو سو نبے کلومیٹر سے لے کر پانچ سو کلومیٹر تک یہ دشمن پر تین ہزار چار سو ستاوز کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے حملہ کرتی اسی طرح آکاش مسائل زمین سے ہوا میں مار کرنے والی آکاش مسائل اٹھارہ ہزار فیٹ کی اچھائی تک جا کر دشمن کے فائٹر جیٹس مسائل اور کروز مسائل کو تباہ کر سکتے اسے پچاس سے اسی کلومیٹر کی دوری سے لانچ کر سکتے اور اس کی سپیڈ ہے تین ہزار کلومیٹر پر آور ایک اور مسائل ہے جس کی تیناتی آرون آچر پردیش کی سیما پر کی گئی ہے نربے کروز مسائل جس کی رینج ہے ایک ہزار پانچ سو کلومیٹر یہ مسائل ایک ہزار کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار سے چلتی ہے اور دشمن پر کہر بن کر ٹوٹی اپنے ساتھ یہ تین سو کلوگرام وار ہیڈ لے جا سکتی یہ سب لسی پر لگا دیئے گئے اپنے سینک تینات ہیں ان کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے پھر بھی یہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ارے ڈر گئے ڈر کبھی تو دیش کے معاملے میں بولیے گا کہ ہاں بھائی ہم دیش کے ساتھ کڑے ہیں آپ جب بولتے ہیں دیش ڈر گیا آپ سرکار کو نہیں نہ ٹارگٹ کر رہے ہیں وہاں جو اتنی محنت سے تھنڈ میں بتا یہ سترہ آزار فیق پہ کھڑا ہے اس کا منوبال کیسے ٹوٹتا ہوگا ہم ڈر گئے جی کیونکہ اس کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ پولیٹکس کر رہے ہیں سرکار کو گران رہے ہیں سرکار کیا دیش اور یہ لوگ کیا دیش سرکار دیش ہی نہ چلا رہی ہے اور سینک دیش کے لیے نہ لڑا رہا ہے توانگ میں چین نے جو کیا وہ نئی بات نہیں ہے اور سینہ بھی اسے سمجھتی ہے اور اسی حساب سے تیاری بھی کرتی ہے توانگ کی حالیہ گھٹنا پر پور سینہ پرمک جنرل ایم ایم نرونے نے اسی طرح وشارہ کیا ہے نرونے جی کہہ رہے ہیں کہ چائنیز آرمی ہر سال ایسی کوشش کرتی ہے ہر سال وہ ہمارے علاقے میں آنے کی دو تین کوشش کرتی ہے ہر بار انہیں شرمندگی جھیل نہیں پڑتی ہے جنرل نرونے نے کہا کہ چین کی سینہ خود کو 21 سدی کی سب سے سمارٹ اور پروفیشنل میلٹری سمجھتی ہے لیکن ان کی حرکتیں ہردنگیوں اور سٹریٹ فائٹنگ سے زیادہ نہیں لگتی جنرل نرونے نے کہا کہ کئی سالوں سے چین لسی پر حالات بدلنے کی کوشش کر رہا ہے وہ سلامی سلائسنگ یعنی دھیرے دھیرے قدم کو آگے بڑھا رہا ہے لیکن گلوان میں جڑپ کے دوران ہماری سینہ نے انہیں اچھا جواب دیا اگر چین سمجھوتے کا اولنگن کرتا ہے تو بھارت بھی جوابی کاروائی کا آدھکار رکھتا ہے تو یہ بھارت کی ستھیتی ہے بوس اور آپ کو یہ سب اس لیے پاٹشالہ میں بتایا کہ اگلی بار کوئی آپ کو بھٹکائے کہ بھارت کی تو ستھیتی قراب ہے چین گز جائے گا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بھارت کتنی مضبوطی سے کھڑا بھارت کتنی مضبوطی سے کھڑا